کہ نماز کو عادت سی بنا لی ہے ہم لوگوں نے نماز کو برزائے الہی اگر ہم پڑھنے کی کوشش کریں اس کے لئے کیا کرنا چاہیے دیکھئے نماز تو جو واجب نمازیں ہیں چاہے اس کو عادت کے طور پر پڑھیں یا رزائے الہی کے طور پر پڑھیں وہ تو پڑھنا ہے لیکن اگر چاہتے ہیں تو اس کے لئے جو علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ پوری توجہ نماز کی جو الفاظ ہیں نماز میں جو سورہ پڑھتے ہیں یا ذکر کرتے ہیں اس کے معنی کی طرف جب توجہ رکھیں گے تو خود بخود خوشو و خضو پیدا ہو جائے گا اگر معنی کی طرف توجہ نہیں ہے تو سورہ حمد میں جو یہ پڑھتے ہیں ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اے میرے معبود ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تس سے ہی مدد چاہتے ہیں ہم اللہ سے ہم کلام ہیں لیکن معنی کی طرف متوجہ نہیں ہے بس ایسے ہی کہہ کے گزر جاتے ہیں تو خوشو و خضو پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ معنی کی طرف توجہ رکھیں تو خوشو و خضو پیدا ہوگا اور یوں بھی اگر معنی کی طرف توجہ نہیں ہے تو یہ سمجھ کے کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے چونکہ حکم پروردگار ہے نماز پڑھو لہذا ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس نیت سے پڑھیں تو رضاِ الہی کے لیے ہے اور قرآن میں بھی آیا ہے قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وہ مومنین کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خوشو و خضو رکھتے ہیں شکریہ آغا